It's not easier for a common man to buy a good smart watch ہر کوئی smart watch نہیں خرید سکتا کیونکہ جو اچھی smart watch ہے وہ کافی expensive ہوتی ہے ابھی تو مارکیٹ میں جو smart watches available ہیں ان کی جو prices ہیں وہ آپ سمجھ لے کے 3 categories ہیں smart watches کی prices کو ہم 3 categories میں لائے کر سکتے ہیں ایک جو category وہ تو بہت expensive ہے جس میں flagship smart watches آ جائیں گے premium smart watches آ جائیں گے اس میں سیمسنگ گلیکس کی watch ہے یا آئی ایو ایس بیس watch ہے ان کی prices بہت زیادہ ہیں اور یہ ایک عام بندہ فورڈ نہیں کر پاتا اور اس کے علاوہ ایک اور category ہے جو بلکل beginners یا natures کے لیے یا ان کے جنہوں نے بلکل starting point of view سے لینا ہو یا دیکھنا ہو کہ smart watch ہوتی ہے beginner point of view سے اور ان میں bands آ جاتی ہیں جو کہ ان کی prices بہت کم ہیں یہ سب سے low cost یا low price based watches ہیں ان کی prices 5000, 6000 سے start ہو جائیں گے اور پھر ایک category ہے جو کہ budget watches کی ہے جو جن کی prices بلکل brand کی price سے ملتی جلتی ہے یہ سے تھوڑی سی زیادہ ہے ان میں جو budget watches جو بھی ابھی تک میں نے use کی ہیں یا میں نے market میں دیکھی ہیں اس میں جو مجھے سب سے جو impressive watch ابھی تک لگی ہے جس نے مجھے واقعی use کرنے کے بعد جس کو use کرنے کے بعد میں نے کافی enjoy کی ہے میں نے galaxy watch بھی use کی ہے اس کے بعد پھر میں نے یہ والی watch use کی ہے جو اس کے بارے میں ابھی آپ کو بتانے لگا ہوں اس کی خاص بات دی ہے کہ اس کی پیس بہت کم ہے اور یہ ایک بینڈ کی watch ہے بینڈ یعنی یہ کوئی ریپلی کا ہوگی رہا نہیں ہے اور یہ اس کی performance بہت اچھی ہے اب میں اس کو تھوڑا تھا آپ کو explain دوں گا اس کے پلے میں آپ کو بتا دوں گے میں کون سی watch کے بارے میں آپ کو بتانا چاہا رہا ہوں یہ ہے امیز فٹ پپ یہ آپ کو نظر آ رہا ہے موسیقی 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 نمبر ون اس کی پرائیس ہے پرائیس اس کی بہت پلیسک پینسیو ہے یہ میرا خیال ہے یو ایس ڈالر راؤنڈ سکسٹی ٹو سکسٹی فائی ڈالر ہوگی ہے اور پاکستان میں ہی آپ کو ایٹھ آٹون تو نائن ڈالر پیز میں مل جائے گی ہے پرائیس اس کی بہت اپورڈوبل ہے آپ اگر امائی بینڈ سے یا کوئی اور کمپنی کا بینڈ سٹائل کا دو وچ ہے سمارٹ وچ آپ اگر بینڈ سٹائل آف سمارٹ وچ کو نہیں پسند کرتے تو میرا خیال ہے کہ یہ بوچ جو ہے یہ آپ کو زیادہ سوٹ کرے گے کیونکہ یہ کمپلیٹ وچ ہے یہ بینڈ نہیں ہے پرائیس کے بعد اس کی دوسری دومین ایڈوانٹیج ہے جو بینپیٹ ہے اس کو یوز کرنے کا وہ یہ ہے کہ اس میں جی پیس ہے یہ جی پیس بیس وچ ہے اور جی پیس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ آپ کو یہ مور ایکوریٹ آپ کو ریڈنگ دے گی اور جی پیس کے ذریعے سے آپ کو مختلف جگہوں کا ڈیسٹنس بہت ایکوریٹ آپ کو پروائیڈ کرے گی اس لیے آپ اس کو جی پیس کو یوز کرتے ہوئے ہائیکنگ پہ جا سکتے ہیں یہ پہن کر آپ اس پیوگی کر سکتے ہیں اور آپ کو بڑا اچھا یہ بریف کرے گی پورے میپ کے ساتھ کہ آپ جہاں یہاں جگہ گئے اور آپ نے اتنا فاصلہ قبر کیا ہے ایک Immortal یعنی آنکھ ایک اس میں نوٹیفکیشنز بھی آپ کو ملتے ہیں نوٹیفکیشنز بھی آرہ آرہ ہیں وڈس اپ کے بھی آرہ ہیں کوال نوٹیفکیشنز بھی آرہ ہیں اس میں مایکروپونوں سپیکر نہیں ہے پہلے ایک ریو گیا تو جی پیس میں مایکروپونوں سپیکرس اور آپ اس کو لے کے بات بھی کر سکتے تھے گلیکسی وارڈ کے درہیاس میں یہ نہیں ہے اس میں یہ یہ صرف یہ بتایا گا کہ آپ کو کال آرہیے ہی ٹھیک ہے آپ کو میسجز آرہے ہیں نمبر 4 کے سانس ایک بہترین بیٹری لائف ہے اگر آپ بہت زیادہ اس کو یوز کر رہے ہیں بہت زیادہ نوٹیفکیشن آ رہی ہیں بہت زیادہ کنیکٹیوٹی ہے آپ کے پون کے ساتھ تو میرا خیال ہے ٹو ویک سے پھر بھی چل جائے گی اس کی بیٹری ورنہ آپ کو 20 دو 30 ڈیز یا آرام سے بیٹری لائف آپ کو کوئیٹ کر رہے گی اتنی لمبی بیٹری بیک اپ شات کوئی اور اور اس پرائز رینج کوئی بجٹ وچ آپ کو نہیں ملے گی نمبر پور اس کا یہ خاص بات یہ ہے کہ اس وچ کے اندر جو ایک پیچر ہے کیونکہ بہت اٹیکٹیو ہے وہ یہ آلویز پیس آن باقی جو مارکیٹ میں جو آتی ہیں وچے سیمسلم گلیکٹی وچ ہے یا آئی ویس کی وچ ہے یہ اپنے بیٹری کو سیو کرنے کے لیے بیٹری بیکپ آئیم کو انکریز کرنے کے لیے اپنی جو سکرین ہے اس کو آلویز دسپلی آن میں نہیں ہی وہ دکھانا جاتے ہیں آلویز دسپلی آن میں وہ کوشش کرتے ہیں کہ زیادہ سے زیادہ آپ کی بیٹری لائپ ہے وہ سیف ہو اور آپ کو جو یوزر کو زیادہ زیادہ ٹائم مل جائے بیٹری بیکپ ٹائم مل جائے اس میں یہ ہے کہ آپ کو بیٹری لائپ رانڈ ٹو ٹرٹی ڈیز مل رہے ہیں اس کے ساتھ ساتھ آلویز دسپلی آن کا بھی پیچر ہے وہ بھی میں آپ کو بھی بتاؤں گا ایک اور بہت اچھا فیچر باٹر پروف وارٹر ریزسٹنس آپ یہ پہن کے وضوح کر رہے ہیں آپ یہ پہن کے سویمنگ کر رہے ہیں پانی نہیں جائے گا بہت اچھی بلٹ والٹی اس کی گوریلا گلاس ان تمام جو مین جو پیچر ہیں ان کے علاوہ کچھ اور بھی پیچر ہیں چھوٹے چھوٹے جیتے اس میں جی پیرس بلٹوٹ تو ہی ہی ہے جس کی وجہ سے وہ پون کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے ووچ اس کے علاوہ ہارڈ پیڈ منیٹر اور اس کے علاوہ اس میں کمپس بھی ہے بہترین چیز جو لگی اس وچ میں وہ یہ ہے کہ یہ بجٹ وچ ہونے کے ساتھ ساتھ ان تمام پیچرز کے ہونے کے ساتھ ساتھ یہ پیچرز جو کہ کسی پریمیم وچ میں بھی ہیں وہ تمام آرموز تمام پیچرز جو کہ گلیکٹی وچ یا آئیو ایس وچ میں وہ تمام پیچرز اس میں بھی موجود ہیں اور یہ گوریلا گلاس بھی اس میں آپ کو اس کو ایس وچ سکتے ہیں آپ کو اس نیتنی تنشن نہیں ہوگی یہ ایس وچ میں امید رکھ کرو اس کے ساتھ اوپر اس کو پروٹیکٹر جڑھاؤں اس کا خیال رکھوں گے اس کو رگڑ نہ لگ جائے تو اس کو اس کو یوز کریں اوٹڈور یوز کریں اینڈور یوز کریں ہوتے وقت میں اپنا سلیپ ٹائم کو نوڈ کریں اپنا ہارڈ ری مانیٹر نوڈ کریں اور آپ کیسے پیچے پی کرنے ہی بڑے گی آپ اس کو لیسلی یوز کر سکتے ہیں رفت یوز کر سکتے ہیں اور انجوائے کر سکتے ہیں کوئی ٹینچن والی بھی بات نہیں ہے تو سب سے اچھی چیز بھی لگے کہ یہ کم پیسوں میں تمام بیسرین فیچر کے ساتھ آپ کو واش مل رہی ہے اور کلاسک دیزائن کے ساتھ ملتی ہے جو کہ بہت ساند ہے اور آلوے ڈسپلی آن فیچر ہے اگر آپ اس کے باکس کے اوپر دیکھیں گے تو آپ کو باکس میں جو فیچر نظر آئیں گے اس سے ہی آپ کافی کچھ انڈسٹینڈ کر پا جائیں گے کہ بھائی اس میں کون کو ان سے پیچر ہیں جی پی ایسرین ملٹی سپورٹ ٹریکنگ جانے کے بہت ایکٹیوٹیز کو یہ ٹریک کر سکتی ہے نوٹیفکیشن ہے آپ کے سمس آ رہے ہیں کال کے نوٹیفکیشن وہ آ رہے ہیں ہارٹ ویٹ منیٹر جو آپ کا ہارٹ ویٹ بتاتا رہے گا لائٹ ویٹ بہت لائٹ ویٹ ووٹ جائے آپ نے اگر پہنی انگر کو بہت ایک بہت حسوسیت ہے اور اس لائٹ ویٹ کی وجہ سے میرے خیال ہے یہ یہ یوتھ ہے ان کے لیے بھی ریکمند ہے میری طرف سے اور اس کے لابا جو جو پی میل ہیں جو خواتین ہیں لیڈیز ہیں وہ اس کو یوز کر سکتی ہیں اس کے لابا الویز آن ڈسپلی جو ہے جب کلرڈ سکرین وہ بھی آلویز آن ڈسپلی کی پیچر کے ساتھ جو یہ مجھے سب سے اچھا فیچر اس میں لگائے کیونکہ اس میں سکرین ہے وہ ہر وقت آن رہتی ہے وارٹل ریزیسٹنس ہے آپ اس کو بارش میں سنننگ بھی انہار تر وقت بزو کرتے وقت آپ اس کو یوز کر سکتے ہیں بیٹری لائف میں نے آپ کو آلویڈی بتا ہے یہ بیٹری لائف اس کی ایکسیلنٹ ہے یعنی کہ اس بیٹری لائف میں آپ کو آراؤنڈ ٹونٹی ٹو ٹھنٹی ڈیز آپ کو بیک اوٹ ٹائم مل رہا ہے بیٹلین ہے یہ بہنچ ہے جب آپ اس کو باکس سے اوپن کریں گے تو اس پر یہ سٹیکر لگا ہوگا ہے آپ اس کو تا رہیں گے اور اس کے ساتھ ڈیپال سٹیپ آپ کو دیا گئے ہیں جو آپ اس کو یہاں لگا سکتے ہیں وہ جب آپ لگائیں گے تو اس کو پھر آپ باتیں استعمال کر سکتے ہیں ابھی میں اس کو یہاں سائیڈ پر رہتا ہوں اور میں آپ کو بتاتا ہوں کہ یہ دپال سٹیپ ہے یہ بہت اچھے نرم ہیں اور یہ آپ کو تنگ بھی نہیں کریں گے مگر یہ مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اس کو جہاں اوپر لائپنگ کے لئے سٹیپ کے اندر دالتے ہیں یہ جو اس کو بائنڈنگ کے لئے یہاں ایک پیس دیا گیا ہے جس کے بعد یہ جی آر لکھا ہوا ہے یہ آپ کو تنگ کرتا ہے آپ کو نا ٹائم لینا بڑتا ہے اس کے اندر پنسانے کے لئے تو یہ چیز میں نے پسان نہیں آئی تھی یہ کسٹمائز سٹیپ ہے جو کہ آپ آرڈر کر سکتے ہیں آن لائن علی ایسپریس کی ویب سائٹ سے یا دراز کی ویب سائٹ کے اوپر سے بہت ساری آپشنز آپ کو مل جائیں گے آن لائن علی ایسپریس و دراز کی ویب سائٹ سے آپ کسٹمائز سٹیپ اس کے مواقعز کو یوز کر سکتے ہیں جو اس کا جو بینڈ ہے اس کا جو سائز ہے وہ ٹونٹی ٹونٹی ایم ایم بینڈ ہیں آپ کو ہی ٹونٹی ایم ایم بینڈ لیں اور آپ اس کو کنیکٹ کر لیں ٹونٹی ایم ایم بینڈ کو وچ کے ساتھ اور آپ جوز کر لیں اچھا یہ میں نے کسٹمائز سٹیپ اوپر لگا لیا ہے آپ دے سکتے ہیں یہ وچ کتنی اچھی لگ رہی ہے یہ ڈیپولٹ فیسز میں سے ایک فیس ہے جو آپ ابھی دیکھ رہے ہیں یہ ٹونٹی پور آورز کا ٹائم آپ کو دکھا رہا ہے اور اوپر آپ کو ڈیٹ اور دن نظر آ رہا ہے سندے پورٹین چکس جو ہے یہ آپ کو نظر آ رہا ہے پورٹین ڈیٹ ہے اور چکس مانس ہے اس طرح سے یہ آپ کو نیچے بوٹم میں نظر آ رہا ہے کہ آج آپ نے پائو ٹو 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 سٹیپ چلے ہیں اس کے لابے اور بھی فیسز ہیں جو کہ ہمیں بھی دیکھیں گے آگے جا کے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے اس کو ایکٹیویٹ کرنے کے لیے ابھی یہ کنیکٹ نہیں ہے پورٹین کے لیے آپ کو نظر نہیں آ رہا ہے میں دوبارہ اس کو اگر ہم اور جائیں گے تو اس نے کوئی آسکرین نہیں ہے آپ دوبارہ اس کو مین سکرین پر آ جائیں گے مین سکرین پر آ کے اگر ہم اس کو لیف سیڈ پر سوائٹ کریں گے تو آپ کو یہاں آ جائے گا سٹیٹس کیا ہے سٹیٹس میں وہ بتا جائے گا آپ کا جو ابھی میں یہ واچ پہنی نہیں ہوئی اس لیے جو بی پی ایم ہے ہارٹ ریڈ وہ نہیں دکھا رہا یہ سٹیپس آ جائیں گے اور یہ بتا جائے گا کہ آپ نے آج آج پاسلا کور کیا ہے اور یہ اس کا کوئی میئرمنٹ ہے 1 2 3 کیلوری آپ نے بند کی ہیں اور سیشن اوور وان آور آپ نے کوئی اگر سے سیشن لگایا ہو تو وہ آپ کو یہ بتا جائے گا اچھا اگر میں اس کو واپس جاؤں بٹن دبا کے واپس جا سکتا ہوں جو ایک ہی بٹنا ہمارا اور میں اس کو لیف سائٹ پر سوائٹ کروں گا تو رائے سائٹ پر آپ کو ایکٹیوٹی نظر آ جائے گی جو ایکٹیوٹیز کے اندر میں جاؤں تو آپ کو بتا جائے گا آپ نے ٹریکنگ کونسی کرنی ہے اس نے آؤٹڈور کی ہے رننگ آپ نے کرنی ہے بڑے اچھا کالکولیٹ کر کے بتا جائے گا اگر آپ تھوڑا سور رائے سائٹ پر سوائپ کریں گے تو ٹیڈ میل آ جائے گی سائکلنگ آ جائے گی ساری ایکٹیوٹیز ہیں آپ کو یہاں بتا جائے گا ایکٹیوٹی کی سیٹنگ ہے آپ اس کی سیٹنگ میں جا سکتے ہیں اور آپ اس میں ڈیفائن کر سکتے ہیں کہ ہارٹریٹ آپ نے کتنے ڈیوریشن تک کرنا ہے نوٹیفائی کرنا ہے اگر آپ کا ہارٹریٹ جس نے 155 سے زیادہ ہوگا آپ کو بائی بیٹ کر کے بتائے گی آپ کو ہارٹریٹ بہت زیادہ ہوگا آپ آرام کریں تو آپ یہاں اپنا کسٹمائز ہارٹریٹ سیٹ کر سکتے ہیں اگر ہم جائیں پیس الیٹ ہے دسٹنس الیٹ ہے آپ شیٹ کر سکتے ہیں اچھا ایکٹیوٹی کے باہر ہم آجائیں تو دوبارہ سوایپ کریں اس کو آپ کو ویدر نظر آجائے گا کیونکہ ابھی کونیکٹ نہیں ہوئی اس لئے آپ کو ویدر نظر نہیں آرہا ٹائمر ہے یہاں سے آپ ٹائمر سٹاپ ووچ ہوگا آپ کو آن کر سکتے ہیں کاؤنٹ ڈاؤن آپ آن کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ اور رائٹ شیٹ پی جائیں گے آپ کو کمپس مل جائے گی کمپس کے لئے آپ کو دھوڑا سا پیٹن کو فالو کرنا پڑے گا کلیبریٹ کرنے کیے تو پری آپ کو بتا جائے گی نوٹس ہوتی اس پر سوڑا میں ابھی بیک کر لیتا ہوں ٹھوڑا رائٹ شیٹ پی جائیں گے آپ الہار میں اس میں سیٹ کر سکتے ہیں اور رائٹ شیٹ پی آپ جائیں گے پھر سیٹنگ آ جائیں گی جو دپول سیٹنگ ہوتی ہیں وچ کی سیٹنگ میں جائیں وچ پیسی آ جائیں گے یہ ڈیپولٹ پیسز ہیں جو وچ کے ساتھ ہی آتے ہیں ایک یہ پیس ہے انالوگ اس کے علاوہ سوری یہ رائٹ شیٹ نہیں آ رہا ہے میں خیال ڈاؤن بھی جانا پڑے گا یہ ایک اور ہی بڑا اچھا پیس ہے یہ بڑا کلاسیکل پیس ہے یہ ریکھیں کہ ابھی جو میسیجز آ رہے ہیں مجھے وٹس ایپ کے آ رہے ہیں ابھی میں نے کنیکٹ کی ہے کنیکشن اسٹیبلش ہوا ہے موبائل کے ساتھ اور آپ دے سکتے ہیں میسیجز کی نوٹیفکیشن آ رہے ہیں ساتھ ساتھ اینیوے میں یہاں تے بیک کرتا ہوں اور دوبارہ میں جاتا ہوں پیسز کے اندر اب یہ کلاسیکل بڑا پیس ہے اور یہ میرا ون آف تا فیورٹ ڈیپولٹ پیس ہے اس کی خاص بات جی ہے میرا خیال ہے میں اس کو ڈسکنیٹ کر لیتا ہوں اس کی نوٹیفکیشن تاکہ جو ریویو ہے ریویو دیتے ہوئے ہم تنگ نہ بڑھیں اب جیسے میں یہاں آیا اور یہاں سے گیا اب یہ دکھیں کنیکشن اسٹیبلیش ہوئی ہے ایم آئے پیٹ کنیکٹڈ یہ کنیکٹڈ ہے اور اسٹیبلیش ہے میں اس کا ڈیوٹوس آف کر دیتا ہوں تاکہ کنیکشن آ رہے اور ہم اس کو تھوڑا سا دیکھ لیں واش کو اچھا میں نے دوار ایکٹیویٹ کیا اور ٹائم آ گیا ٹائم آ گیا ٹائمر بھی دیکھ لیا اور کمپس بھی دیکھ لیا الارم بھی سیٹنگ میں ہم سیٹنگ میں گئے تھے اور واش پیس میں گئے تھے یہ ایک انیلوگ واش پیس ہے جو آپ یوز کر سکتے ہیں اگر آپ انیلوگ کے پہنے اس میں ڈیٹ آ رہی ہے اندر اور دن آ رہا ہے اس کو نیچے ہم سوائپ کریں گے اور پھر یہ ایک اور ڈیجیٹل بڑا اچھا کارٹونش قسم کا پیس جو کہ مجھ بھی بڑا اچھا لگتا ہے یہ دیکھیں یہ دیکھیں اب یہ آلویز آن میں آپ کو کلر فل جو ڈسپلی آپ کو نظر آ رہا ہے یہ میرا جو سیٹ ہو آ رہا تھا کیونکہ میں نے کوئی چوئی سیلیکٹ نہیں کی تھی سیٹنگ میں کے واش پیس میں یہ بھی دیکھ لیا یہ کلاسیکل ہے اور یہ بڑا اچھا میرا فیورٹ واش پیس ہے اس میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ یہاں ٹائم آ رہا ہے یہ سٹیپس آ رہے ہیں اور یہ گراف کے ساتھ بھی بتا رہا ہے کہ آپ کے جو ٹارگٹس کیونکہ جو ایمائی کی جو ایپ ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ آپ کا کتنا اندازہ آپ نے سٹیپ چلنا ہے اور اگر آپ کو پہلے آپ سے وہ پوچھے گا کہ آپ کا ویٹ کتنا ہے کتنی ہے تو آپ ان کو بتائیں گے اس کے ساتھ آپ کو دیفنیشن آپ کو بتائیں گے کہ آپ کو رودانہ جتنا آپ کو چلنا چاہیے تو اس کے ساتھ میں یہ گراف بنایا ہے کہ میرا ٹارگٹ اگر اراؤنڈ سکھ ٹھاوزنڈ یا سیمن ٹھاوزنڈ ہے تو آپ نے اتنا چیپ کر لیا ہے اور آپ کو ابھی اور کتنا چلنا چاہیے آپ کو اور ڈیلی بیسس پہ اگر آپ یہ کفیٹ کر لیں گے تو یہاں ایک سٹار ہے سٹار کی ایک ایمیج ہے وہ ڈسپلی ہو جائے گی ابھی انویزیبل ہے اس کا یہ مطلب ہوگا کہ آپ نے ٹارگٹ اپنا چیپ کر لیا ہے جو کہ یہ میرا بڑا اچھا ڈیپولٹ پیورٹ پیس ہے جو کہ میں کافی یوز کرتا ہوں اور یہ مجھ اچھا لگتا ہے اب آپ بوچ خریدیں گے سٹیکر لگا ہوا نظر آئے گا جو بیسیکل یہی ہے یہ ڈیپولٹ اس کیس میں ہارٹ ریٹ آ رہا ہے اور آپ کے جو سٹیپس آپ نے کاؤنٹ کیے ہیں وہ آپ کو نظر آ رہے ہیں اگر آپ نے اپلائی کرنے آپ کو سلٹ کریں نہیں کرنا کینسل کریں اوکے کریں گے یہ اپلائی ہو جائے گا ایک اور یہ ڈیپولٹ وچ پیس ہے یہ بہت اچھا ہے یہ اٹن ڈی 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 ڈگو آور که وچ پیس یہ بھی اچھا ہے یہ کلرڈ ہیس ہے آپ دیکھ رہے ہیں اس میں کلرڈ بھی آڈی وروں ہیں اسی طرح ایک اور ڈی پولٹ وچ پیس ہے یہ بھی ہے یہ انیلوگ کا ایک اور آ گیا یہ میں خیال ہے اتنے ہی ڈیپولڈ وچ پیس ہیں اگر میں اس کو اپلائی کرنا چاہوں گا اگر آپ دوبارہ جاؤں سیٹنگ میں تو آپ کو نگدر آئے گا کہ اس میں سیٹنگ ہے کہ لانگ بٹن پریس کی اپشن ہے اگر آپ اس بٹن کو لانگ پریس کریں گے تو رننگ آٹومیٹکل سٹار ہو جائے گی یا ٹیڈ میل یا ووکنگ یا آپ آف کرنا جائے تو آپ اپنے حساب سے یہاں سیٹنگ سیٹ کر سکتے ہیں اس طرح برائٹنس ہے آپ اس میں کم زیادہ برائٹنس دیں کم کریں بالکل کم کر دیں یا آپ کی مردی ہے آپ نے برائٹنس کتنی کرنی ہے جو ایکٹیو سکرین کی برائٹنس ہے یہ وہ بتا رہا ہے جو آپ کی ایکٹیو سکرین میں جو برائٹنس نظر آئے گی ووچ کی اگر ہم بیک گیا ہے اور بیک میں ہمارے پاس فائن ڈیوائسز ہے اباؤٹ ہے فیکٹری ڈیسیٹ ہے اباؤٹ میں یہ بتا ہے وہ پہم ویر 1.1634 ہے اب لوتوٹ کا ڈریس ہو رہا ہے اس میں آیا ہوا ہے اس کے علاوہ فیکٹری ڈیسیٹ آپ نے کرنی ہو تو وہ چیٹنگ میں آپ کو مل جائے گی اگر آپ نے اس واج کو فیکٹری ڈیسیٹ کرنی ہے یا کسی اور پون کے ساتھ پون کے ساتھ اس کی کنیکٹیوٹی کرنی ہوگی تو آپ کو یہاں سے ڈیسیٹ کریں گے دوبارہ کسی اور پون کے ساتھ کنیکٹ کر لیں گے یہ اس واج کو چارج کرنی کا بہت آسان طریقہ ہے یہ اس کا چارجر ہے اور یہ یو ایس بی کیبل ہے آپ اس کو لیپ ٹاپ کے ساتھ کنیکٹ کر لیں یا اپنے پون کے ڈاپٹر کے ساتھ آپ کو کنیکٹ کر لیں اور اس کو آپ یہاں اس واج کو اس طرح سوری اس طرح سے لگا لیں گے اور جب آپ اس طرح لگائیں گے تو اس کو آپ کسی بھی موبائل چارجر کے ساتھ یا لیپ ٹاپ کی USB پورٹ کے ساتھ ہے اس کو آپ کنیکٹ کر دیں گے اور یہ چارجنگ شروع کر دے گا اور چارجنگ اس کی بہت تیز ہوتی ہے جلدی چارج کر دیتا ہے اور پھر آپ کو دو تین ہفتے تک چارج کرنے کی ضرورتی پیش آتی ہے یہ واش آئیکن پہ بھی چل جائے گی اور انڈرویڈ پون پہ بھی چل جائے گی انڈرویڈ پون میں اس کی اپنی اپلیکیشن اپلیکیشن ہے میز فٹ کی وہ بھی آپ آپ بھی اس کر سکتے ہیں اور جو شامنی کی ہے ایمائی کی اپلیکیشن آپ بھی اس واش کو یوز کرنے کے لیے امیز فٹ کی اپلیکیشن بہترین ہے اگر آپ اس کو سیٹ کرنا جائیں اپنا موبائل کے ساتھ امیز فٹ کی اپلیکیشن آپ اسٹالل کر لیں اور آپ اس کو سیٹنگ آپ پل پریڈم ہوگا آپ کے پاس آپ اپنے واش کو بڑی اسانی کے ساتھ کنٹول کر سکتے ہیں جیسا میٹ فٹ کی اپلیکیشن کے ساتھ جس میں ساری ڈیٹیلز آ جائیں گی آپ اپنی سیٹنگز ہیں وہ آپ اس کے اندار سیٹ کر سکتے ہیں امیز فٹ بپ میں بہت ساری سیٹنگ رہے ہیں جو کہ آپ اس کے ساتھ انٹیگریٹ کر سکتے ہیں اپنے واش کے ساتھ اس کے علاوہ آپ کو بہت تھرڈ پارٹی اپلیکیشن مل جائیں گی واش پیسز کی اگر آپ گوگل پلیسٹور پر جائیں تو آپ کو یہ اپلیکیشن ملے گی اپنے واش پیسز کی آپ اس میں جائیں اور اس میں آپ سیلیکٹ کریں کہ آپ کو کسی قسم کا واش پیسز چاہیے مخلی ملکوں کے پلیک دوں گے اگر میں آل واش پیسز میں جاؤں تو آپ کو یہاں کچھ فیسز نظر آئیں گے پلیس سیلیکٹ یہ اپن ہو گیا ٹھیک ہے یہ دیکھئے یہ تھرڈ پارٹی بہت سارے فیسز ہیں یعنی کہ آپ کے پاس بہت بہت پریڈم ہے کسٹمائزیشن کی آپ کو مل جاتی ہیں آپ اس میں ڈاؤنلوڈ کریں اپنے پیورٹ فیسز اور واش کے ساتھ آپ یوز کریں اگر ہم اس میں کوئی یوز کرنا چاہیں میں اگر اس میں یہ سیلیکٹ کروں کون تا سیلیکٹ کروں میں سارے فیسز بہت سچ ہیں آپ کے اندرے اپشنز ہیں کہ آپ یہاں سے پلٹر کر لیں یہاں سے نہیں یہاں بتا سکتے ہیں آپ کو ڈیٹل چاہیے اے ہیں ایم، بی ایم، فور آوٹ چاہیے سوٹ میں اگر اس میں سلیکٹ کروں یہاں سے سرچ کروں سب کسٹ مجھے یہاں سے سرچ کریں تمام دیجٹل فیسز آپ کو نظر آ جائیں اگر میں یہاں سے یہاں سے سلیکٹ کر لوں اور سرچ کروں تو اب جو مجھے پیسیز نظر آئیں گے اس سارے کے سارے انیلوگ بیس پیسیز نظر آئیں گے اور اگر میں ان میں سے کوئی اسٹال کرنا چاہوں لائک کوئی بھی ہو فار اگزمپل میں صرف آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ اسٹالیشن ہوتی کس طرح سے ہے کون سا کروں کون سا کروں کون سا کروں چلیں یہ میں گوینڈ والا کرتا ہوں آپ کو دکھانے کے لیے یہ تک جاؤں گا ٹھیک ہے اور یہ تک جانے کے بعد میں ڈاؤن لوڈ کا بٹن ضباؤں گا اور جب میں ڈاؤن لوڈ کا بٹن ضباؤں گا تو یہاں آیا کہ یہ ہوت کوکی ہے ڈان لوڈ آپ م.IT کی اپلیکیشن اوپن کریں اب یہاں اوپن کریں گے تو اس کے اندر آلیڈی ن vigjo watch face ڈان لوڈ ہو چکا ہوگا مگر ابھی میں نے یہ اوپن کیا تو یہ ڈیٹا سنکنگ شروع ہو گیا اور میرے کو اپنےpełیں ریکارڈ ہے وہ اپنے پاس ڈاؤن لوڈ کر رہا ہے اپلیکشن اور یہ سنکنگ سٹارٹ ہوگی ہے اس پر اسی طرح ڈیلے ہا رہا ہے یہ امیز برپک کی پروفائل میں جائیں گے تو یہاں واش پیسز کی سیٹنگز آ جائیں گے اور اس میں جو لوکل واش پیسز ہیں یہ آپ کو آ جائیں گے یہ ابھی ہم نے واش پیسز ہے یہ ابھی ہم نے ڈاؤنوڈ کی ایسیس کی اوپر ہم کلک کریں گے وہ یہاں آپ کے پاس اپشن ہوگی سنک واش پیسز سنک کو دبائیں گے تو یہ جو ہے واش پیسز یہ آپ کی موبائل کے ساتھ کنیکٹ ہوگی اور آپ کو یہاں میسیج نظر آئے گا واش کے ساتھ جو آ رہا ہے اپ ڈیٹنگ ڈیسورس اپ ڈیٹنگ ڈیسورس کا مطلب یہ ہے کہ یہ نئے واش پیسز اس کے اندر انسٹالیشن ہو رہا ہے یہ دیکھا جو ہم نے واش پیسز ڈاؤن لوڈ کیا تھا اس کے ساتھ اس کے اندر انسٹال ہو گیا ہے اور یہ بائی ڈیپالڈ نظر آ رہا ہے آپ کو لگے شکتے ہیں کہ درمیان میں یہ ت ڈیسورس کا 32 ڈیگری سینٹیگریل اور پورٹین ڈیٹا رہی ہے اور یہ اینالوگ ڈسپلی ہے تو اس طرح بہت سارے پیسز ہیں جو کہ آپ یوز کر سکتے ہیں موسیقی